اسلام علیکم دوستو آج کے ویڈیو میں ہم پاکستانی معاشرے کے پس منظر میں آپ کو ایسی میڈسن یا ٹیبلٹس جنہیں ورف عام میں ٹائمنگ والی گولیاں کہتے ہیں کے متعلق بتائیں گے کہ کون کون سی گولیاں دستیاب ہیں اور خاص آپ کے لیے کون سی گولی بہترین ریزلٹس دے گی وہ ہم آخر میں آپ کو بتائیں گے ہمیں سے اکثر لوگ اپنی ضرورت کے تحت میڈیکل سٹور پر جا کر کہتے نظر آتے ہیں کہ یار وہ سیکس والی گولی دے دینا یا پھر کہتے ہیں کہ یار وہ بلو والی گولی دے دینا اور میڈیکل سٹور والا سو اور ڈیر سو پر لے کر ہمیں وہ گولی دے دیتا ہے اور ہم لے کر اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں لیکن ہم میں سے 99 فیصد لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو گولی لی ہے اس میں تھا کیا اس کے فوائد تو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن کیا اس کے کوئی نقصانات بھی تھے اس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا مردوں کو بنیادی طور پر دو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ان گولیوں کے استعمال کی طرف راغب ہوتے ہیں پہلا وقت خاص میں عزو تناسل میں مطلوبہ سختی کا نہ آنا اور دوسرا وقت خاص یعنی مباشرت یا سیکس کے ٹائم کا جلد ختم ہو جانا ہوتا ہے اور ان دونوں مسائل کے حل کے لیے آج کل عمومن ٹو ان ون گولیاں مارکٹ میں دستیاب ہیں جو ان دونوں مسائل کے لیے وقتی طور پر موثر ثابت ہوتی ہیں یہ گولیاں آپ کے عزو تناسل میں خون کا بہت زیادہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے عزو کی سختی قائم رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مردانہ عزو تناسل کے اردگرد کے حصے میں ایک مادہ پایا جاتا ہے جسے نائٹرک اکسائٹ کہا جاتا ہے جب آپ سیکس شروع کرتے ہیں تو عزو کی سختی کے بعد یہ مادہ جنسی آزا میں گردش کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن طبی وقت کے بعد یہ مادہ جسم کے باقی حصوں میں ریلیز ہو جاتا ہے ان گولیوں کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ گولیاں مردانہ عزو میں نائٹرک اکسائٹ کی موجودگی کو دیر تک برقرار رکھتی ہیں جس سے دیر تک آپ کی اریکشن قائم رہتی ہے اور آپ سیکس کے عمل کو لمبا کر سکتے ہیں ہمارے ہاں ایک نام جو ان گولیوں کے حوالے سے بہت زیادہ لیا جاتا ہے وہ ہے ویاغرا ویاغرا دراصل فائزر کمپنی کی ایک حادثاتی دوا ہے اس کی ایجاد کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے ہوا یوں کہ 1998 میں فائزر کمپنی ہائی بلڈ پیشر کی دوا پر کام کر رہی تھی اور ویاغرا میں استعمال ہونے والے بنیادی ایکٹیو سالٹ سلڈینہ فیل پر تجربات کر رہی تھی تو جن مریضوں پر یہ دوا استعمال کی گئی انہوں نے ایک بہت دلچسپ بات بتائی کہ اس دوا کے استعمال سے ان کی اریکشن یعنی جنسی طاقت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے جس پر کمپنی کی توجہ اصل مقصد سے ہٹ کر اس کے مردانہ طاقت کے پہلو کی طرف ہو گئی اور پھر سلڈینہ فیل کو شہکار مردانہ طاقت کی دوا ویاغرا کے نام سے متعارف کروایا گیا سلڈینہ فیل یعنی ویاغرا FDA یعنی Food and Drug Administration Amerika سے منظور شدہ ہے FDA امریکہ میں کسی بھی دوا یا فود سپلیمنٹ کو بیچنے کی اجازت دینے کا واحد مجاز ادارہ ہے پاکستان میں ویاغرا ویاغرا 100 ایفروڈیس 50 سلڈیو 120 سوہاگرا 100 اور وائگور کے نام سے دستیاب ہے اس کے استعمال سے پہلے آپ کا میدہ خالی ہونا چاہیے خاص طور پر مرقن غزاؤں سے پرہیز کریں ویاغرا 25 ایمجی 50 ایمجی اور 100 ایمجی کی پوٹنسز میں دستیاب ہے ویاغرا خون میں 4 سے 5 گھنٹے تک موجود رہتی ہے ویاغرا کے استعمال سے ایک نارمل انسان ایک رات میں 6 سے 10 دفعہ انٹرکورس کر سکتا ہے اگر اس کے سپرم کاؤنٹ اور جسمانی طاقت اسے سپورٹ کریں کیونکہ ویاغرا آپ کو ہارڈ ایریکشن اور لمبا سٹیمنہ تو دے دیتی ہے لیکن ان دونوں فوائد سے لطف اٹھانے کے لیے آپ کی جسمانی ساخت مضبوط اور صحت مند ہونا بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ ویاغرا کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک پرائپیزم بھی ہے پرائپیزم ایسی جسمانی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں مردانہ عوض بغیر کسی جنسی خواہش کے کافی دیر تک یعنی دو یا تین گھنٹے تک ایریکشن میں رہتا ہے یعنی کھڑا رہتا ہے یہ کیفیت مردانہ طاقت کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتی ہے کیونکہ اس سے مردانہ عوض کے لچکدار ٹیشوز بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور اگر آپ فوراں ڈاکٹر سے طبیعی امداد کے لیے رابطہ نہ کریں تو باقی عمر کے لیے ہو سکتا ہے آپ نامرد ہو جائیں ویاغرہ کے جہاں فوائد ہیں وہاں اس کے پیشمار نقصانات اور سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور یہ سائیڈ ایفیکٹس صرف ویاغرہ کے نہیں ہوتے بلکہ کمو بیش ایسی تمام گولیوں کے ہوتے ہیں جن میں سر کا درد ہونا چہرے کا سرخ ہو جانا دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہو جانا وغیرہ شامل ہیں دوسری گولی جو مردانہ ایریکشن اور ٹائمنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اس کا نام ہے لیویٹرا یہ بھی ایفٹی اے امریکہ سے منظور شدہ ہے پاکستانی مارکٹ میں یہ ویلیف ویریمیکس ایڈافل ویلیٹرا زویٹرا سکسٹی کے نام سے دستیاب ہے اس کا بنیادی ایکٹیف جوز ویڈینافل ہے یہ پانچ دس اور بیس ایمجی کی پوٹینسز میں دستیاب ہے اس کا بنیادی کام بھی بلکل وہی ہے جو ویاغرہ کا ہے یعنی یہ آپ کی ایریکشن اور ٹائمنگ دونوں کو بہت جلد بڑھا دیتی ہے لیویٹرا کھانے کے پندرہ منٹ بعد ہی اپنا کام شروع کر دیتی ہے تاہم لیویٹرا لینے کے بعد آپ ترش اشیاء خصوصاً گریپ فروٹ کے استعمال سے لازمی پر حیث کریں گے اور اگر آپ ایلفا بلاکر میڈسن لے رہے ہیں تو پھر لیویٹرا کو کم از کم چھ گھنٹے کا وقفہ دے دیں اگر آپ کی نظر کی کمزوری کے مسائل ہیں تب بھی آپ لیویٹرا کے استعمال میں محتاط رہیں لیویٹرا کو بعض ریسرچ لیوارٹریز کی جانب سے اگرچا ویاغرہ سے زیادہ مؤثر گولی قرار دیا گیا ہے تاہم قیمت کے لحاظ سے لیویٹرا ویاغرہ سے زیادہ مہنگی ہے اگلی گولی جو ایریکشن اور ٹائمنگ کے لیے عمومن استعمال کی جاتی ہے اس کا نام سٹینڈرا ہے اس کا ایکٹیو جوز ایوینا فل ہے اور یہ پچاس سو اور دو سو ایم جی کی پوٹینسیز میں دستیاب ہے یہ گولی نہ صرف ایف ٹی اے امریکہ سے منظور شدہ ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ گولی ای ایم اے یعنی یورپین میڈیسن ایجنسی سے بھی منظور شدہ ہے یہ پاکستانی مارکیٹ میں سپیڈرا سپر ایوینا ایوینا ہنڈرٹ ایوینا فل ہنڈرٹ کے ناموں سے دستیاب ہے سٹینڈرا کی سب سے اہم خاصیت اس کا انسانی بلڈ پریشر پر مصبت اثرات کا حامل ہونا ہے اس طرح کی باقی گولیاں انسانی بلڈ پریشر کو اس حد تک کرا دیتی ہیں کہ اگر مریض انہیں بے اتحاتی سے استعمال کرے تو اس کی زندگی بھی دعو پر لگ سکتی ہے لیکن سٹینڈرا اس لحاظ سے بہت محفوظ گولی ہے تاہم جس طرح ان گولیوں کے اثرات ہر انسان پر مختلف ہوتے ہیں اسی طرح سٹینڈرا سے انسانی نظر پر خصوصاً بہت منفی اثرات دیکھے گئے ہیں کچھ مریضوں میں اس کے استعمال کے بعد سبز اور نیلے رنگ میں فرق کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی دیکھی گئی ہے نیز دل کی دوائیوں خصوصاً جن کے آخر میں نائٹریٹ آتا ہے ان کے ساتھ سٹینڈرا کا استعمال انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آخری گولی جو ایریکشن اور ٹائمنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور آج کے ہمارے ریویو میں شامل ہے وہ سیالس ہے اس کا ایکٹیو جوز ٹیڈالا فل ہے یہ پاکستانی مارکٹ میں ٹیڈا پاکس اور اور دیر پا ہے ویاغرہ کا اثر چار گھنٹے تک جسم میں رہتا ہے لیکن سیالس چھتیس گھنٹوں تک آپ کی جسم میں رہتی ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ پورے ویکنڈ کے لیے ایک گولی سیالس ہی کافی ہوتی ہے سیالس بھی ایف ٹی اے امریکہ اور ای ایم اے یورپ دونوں سے منظور شدہ ہے یہ پانچ ایم جی دس ایم جی اور بیس ایم جی کی پوٹنسیز میں دستیاب ہے اس کے ساتھ سیالس پروسٹریٹ کے مریضوں کے لیے بھی محفوظ دوا ہے اور اس کا سکسس ریٹ بھی ایٹی فائی پرسنٹ پایا گیا ہے وائیوز ایل ایل سی امریکہ کا ایک معروف طبی تحقیقاتی ادارہ ہے اس کی ایک سٹیڈی کے نتائج کے مطابق سیالس کو ایڈی یعنی اریکٹائل ڈس فنکشن یعنی مردانہ نہ مردگی اور پی ای یعنی پریمچور ایجیکلیشن یعنی جلد دسچارج ہو جانے دونوں کے لیے انتہائی محسر ترین اور محفوظ ترین دواق قرار دیا گیا ہے اسٹیڈی کے ڈیٹا کے جائزے سے معلوم ہوتا ہے کہ ویاغرہ کے استعمال کرنے والوں کا سیٹس فیکشن ریٹ فورٹی فائی پرسنٹ یعنی پینتالیس پرسنٹ تھا جبکہ سیالس کے استعمال کرنے والوں کا سیٹس فیکشن ریٹ ایٹی فائی پرسنٹ یعنی پچاسی پرسنٹ پایا گیا تاہم ویاغرہ کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ نظر کا دھنگلا جانا جبکہ سیالس کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ جسم کے پٹھوں میں درد کا ہونا شمار کیا گیا ویاغرہ کے مقابلے میں آپ سیالس کو بھرے پیٹ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی آپ کو اس کے استعمال سے پہلے بھوکا نہیں رہنا پڑتا تاہم جس طرح دیگر ایڈی مردانہ نمرد کی اور پی ای یعنی جلد دسچارد ہو جانے والی گولیوں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں ویسے ہی سیالس کے بھی ہیں ایک بات اور یہاں واضح کر دی جائے کہ آج کے ریویو میں بتائی گی تمام عدویات وقت کی استعمال کے لیے ہیں آپ کی مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کا حتمی علاج نہیں ہے اسی طرح بے ایتیاتی سے استعمال کرنے سے ان کے انتہائی مذر اور خطرناک نتائج بھی ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے آپ سے درخواست ہوگی کہ ان چاروں گولیوں میں سے کوئی بھی استعمال کرنے سے پہلے ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں تاکہ بعد میں آنے والی کسی بھی پیچیتگی سے بچ سکیں دوستو ہمیں یقین ہے کہ مردانہ کمزوری اور ٹائمنگ کے حوالے سے مارکٹ میں دستیاب ادویات سے آج آپ کو خاطر خواہ آگائی حاصل ہوئی ہوگی جس سے آپ کو اپنی صحت کی حفاظت میں مدد ملے گی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک صحت مند زندگی عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی